ناظرینِ گرامی اسلام علیکم and welcome to the right point ناظرینِ گرامی آج میں آپ لوگوں کو ایک نئی تیار کی جانے والی حیران کن چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے نہ صرف جنگی تیاروں اور ہتھیاروں کو بہ آسانی مکمل طور پر اسٹیل ٹکنالوجی سے لیس کیا جا سکے گا بلکہ جنگی تیاروں کو کم وزن اور کم قیمت یعنی سستہ بنانے میں بھی اہم ثابت ہوگی اس لیے یہ ٹکنالوجی بہت جل جنگی ہتھیاروں میں انقلاب برپا کر دے گی اس کے علاوہ میٹا سرفیس سے تیار کیے جانے والے سٹیل جنگی ہتھیاروں کی منٹیننس نہ صرف آسان ہو جائے گی بلکہ اس پر آنے والا خرچ بھی کم ہو جائے گا ویسے ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ بہت عرصہ قبل سے سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیارے اور ہتھیار بنائے جا رہے ہیں جن میں امریکہ روس اور چائنہ کی جانب سے بنائے جانے والے پھر جنریشن کے حامل سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیارے شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تک کوئی بھی ملک مکمل طور پر سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیارے اور دوسرے جنگی ہتھیار بنانے میں ناکام رہا ہے پھر چاہے بات کی جائے امریکہ کی یا پھر روس جیسے ترقی یافتہ ملک کی لیکن اب چائنہ کی جانب سے ایک جدید میٹا ممبرین تیار کی گئی ہے جو جنگی تیاروں سمیت دوسرے اہم اور خطرناک ترین جنگی ہتھیاروں کو مکمل طور پر سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کر دے گی یعنی میٹا ممبرین کے ذریعے تیار کیے جانے والے جنگی تیارے اور جنگی ہتھیار دشمن کی نظروں سے مکمل طور پر اوجل رہیں گے اس لئے آج میں آپ لوگوں کو چائنہ کی جانب سے بنائی جانے والی میٹا ممبرین یعنی میٹا سرفیس کے بارے میں مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹریل سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی ہتھیار تیار کرنے میں انقلاب برپا کرے گا اور این ممکن ہے کہ پاکستان پروژیکٹ اعظم کے ذریعے فیف جنریشن کے حامل جنگی تیارے کو سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے میٹا ممبرین کا استعمال ہی کرے کیونکہ آج تک جنگی تیاروں کو سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے گئے ہیں میٹا ممبرین کو ان سب طریقوں سے بہتر کرا دیا جا رہا ہے یقیناً آپ لوگ سٹیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی ہتھیاروں اور سٹیل ٹکنالوجی کے کنسپٹ یعنی کام کرنے کے طریقے سے تو اچھی طرح آگاہ ہوں گے دوستو سٹیل جنگی تیاروں کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ وہ جنگی ہتھیار جو دشمن کی نظروں میں نہ آ سکے ایسے ہتھیاروں کو بنانے کا مقصد کسی بھی قسم کی کشیدہ صورتحال یا پھر جنگ کی صورت میں دشمن ملک کے اندر گھس کر اس کے اہم اور قیمتی آداف کو نشانہ بنانا اور اسے نشطہ نابود کر دینا ہوتا ہے جس میں کسی بھی ملک کے انتائی عام فوجی اڈے اسلے کے ڈیپو اہم فضائی ائر بیسز اور بہت سے خفیہ مقامات شامل ہوتے ہیں جن کے تباہ ہونے سے نہ صرف دشمن ملک کے دفاع میں ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بلکہ حملہ آور پر فیصلہ کنوار کرنے کی اہلیت رکھنے والے تمام منصوبے اور ہتھیار اپنی موت آپ مر چکے ہوتے ہیں اس طرح دشمن ملک بہت جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے دوستو اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو چین کی جانب سے تیار کی جانے والے میٹا سرویس کے بارے میں مکمل تفصیل سے اگاہ کروں کہ چائنہ کے سائنسدانوں اور ماہرین نے اسے کیسے تیار کیا یہ کیسے کام کرتی ہے مزید یہ کہ میٹا ممرین آخر کسی بھی جنگی تیارے یا جنگی ہتھیار کو مکمل طور پر سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کر دیتی ہے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کا علم ہو سکے نظرینِ غرامی اب تک جنگی تیاروں کو جدید ترین ریڈار سسٹم انفرائر ریڈییشنز سونار اور بہت سے دوسرے جنگی تیاروں کا پتہ لگانے والے طریقوں سے بچانے اور ان سٹیلتھ بنانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے دوستو جنگی تیاروں کو سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے جن طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جنگی تیارے کو سٹیل ٹکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے سپیشل قسم کی جیومیٹری شکل کی بنجاد پر بنایا جاتا ہے تاکہ ریڈار کی جانب سے آنے والے سگنلز تیارے کی باڈی سے ٹکرا کر مختلف سمتوں میں بکھر جائیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر سگنل ریڈار تک نہیں پہنچتے اور یوں یہ تیارہ سٹیل تیارہ کلاتا ہے لیکن یہ طریقہ اختیار کرنے سے جنگی تیارے کی ایرو ڈائنامک پرفامت یعنی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جس کے باعث یہ طریقہ کار زیادہ کار آمد ثابت نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی اس طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جنگی تیاروں کو سٹیلتھ بنانے کے لیے ان پر خاص قسم کا پینٹ بھی کیا جاتا ہے خاص قسم کا پینٹ کرنے سے جنگی تیارہ سٹیل ٹکنالوجی کا حامل جنگی تیارہ کہلاتا ہے کیونکہ اس پینٹ میں یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ ریڈار کی جانب سے آنے والے سگنلز کو یا تو مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یا پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں کمزور کر کے واپس بھی دیتا ہے جس سے یہ سگنل ریڈار تک پونچ نہیں پاتے لیکن خاص قسم کا پینٹ استعمال کر کے تیاروں کو سٹیلتھ بنانے کا طریقہ کار بھی صرف ایک خاص حد تک جنگی تیارے کو سٹیلتھ بناتا ہے کیونکہ یہ محدود فریکوینسی سپیکنرم والے سگنل کے لیے ہی کارامد ہے یعنی موجودہ دور کے جدید ریڈار سسٹم ایسے تیاروں کا پتہ لگا لیتے ہیں جنگی تیاروں کو سٹیلتھ بنانے کے لیے جنگی تیارے کا ریڈار کراس سیکشن ایریا بھی کم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نان میٹیلک ائر فریم اور جدید سپری کا استعمال بھی نہائید اہم ہے دوستو امریکہ روس اور چین نے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے جدیدرین سٹیلتھ جنگی تیارے تیار کیے ہیں کیونکہ کسی ایک ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سٹیلتھ تیارے تیار کرنا ممکن نہیں ہے چائنی ماہرین سٹیلتھ ٹکنالوجی کے میدان میں انقلابی پیش رفت کرتے ہوئے ایسا اچھوتا اور انقلابی مادہ تیار کر لیا ہے جسے جلی کی طرح کسی بھی جنگی تیارے ٹینک یا پھر بیری جہاز کی بیرونی سطح پر چڑھایا جا سکتا ہے تو وہ ریڈار سے مکمل طور پر اوجل ہو جائے گا واضح ہے کہ چین کے صوبہ سچوان میں واقع انسٹیٹیوٹ آف آپٹکس اینڈ الیکٹرونکس میں گزشتہ کئی سال سے سٹیل ٹکنالوجی کو جدید ترین بنانے پر کام ہو رہا ہے اس سلسلے کی ایک تازہ پیش رفت میں پروفیسر لوزگیا گانگورین کی ساتھی ماہرین سائشدانوں نے ایک ایسا کم خرچ اور ہلکا پھلکا مادہ تیار کیا ہے جو ہر قسم کی ریڈار لہنیں اور سیگنلز کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے بہت آسانی سے بڑے پیمانے پر تیار کیا جانا بھی ممکن ہے دفاعی لحاظ سے چائنہ کی مشہور ویب سائٹ ساؤچ چائنہ مارننگ پوسٹ کے مطابق میٹا ممرین پر مشتملی ایک خاص جہلی کو اگر کسی بھی جنگی تیارے پر چڑھا دیا جائے تو یہ جنگی تیارہ سٹیلت تیارہ کہلائے گا اس مادے کے ذریعے صرف جنگی تیاروں کو ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے خفیہ تیاروں کو بھی سٹیلت بنایا جا سکتا ہے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو کسی بھی خفیہ تیار کو دشمن کے جدید ترین ریڈار کی نظروں سے اجل کرنا ممکن ہو چکا ہے در حقیقت اب تک جنگی تیاروں کو سٹیلت بنانے کے لیے جتنے بھی مختلف قسم کے مادے تیار کیے گئے ہیں ایک طرف یہ تمام تر جدید مادے بہت زیادہ مہنگے اور وزنی تھے جو تیارے کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب تمام جدید مادے ریڈار کی جانب سے بھیجی جانے والی لہروں سے ایک مدود فریکوینسی والی لہروں کو ہی جذب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ریڈار بہت بلاند اور طاقتور فریکوینسی پر کام کر رہا ہو تو یہ ریڈار سسٹم جنگی تیاروں پر نظر رکھنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طرح کی طاقتور فریکوینسی استعمال کر رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جدید سٹیلت تیارے پر کی گئی کوٹنگ بھی اس تیارے کو ریڈار کی لہروں سے نہیں بچا سکتی یعنی جدید تیارے پر کیے گئے پینٹ سے پلٹ کر نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ سٹیلت تیارے کو ریڈار سسٹم کی سکرین پر بہ آسانی دیکھا بھی جا سکے گا دوستو اس چیز کا توڑ کرنے کے لیے چائنی ماہرین نے جو میٹا ممرین تیار کی ہے وہ پوائنٹ تھری گیگا ہرس سے لے کر چالیس گیگا ہرس تک کی ریڈار لہروں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جدید مادہ اپنے اندر چھپے کسی بھی تیارے جنگی ٹینک یا جنگی بیری جہاز کو جدید سے جدید ریڈار کی نظروں سے اوجل کرنے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا یعنی یہ کسی بھی جنگی تیارے کو مکمل طور پر سٹیلت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو چائنہ کی جانب سے بنائی جانے والے اس مادے کی کامیابی کے بعد دوستو چائنی ماہرین نے اس میٹا ممرین کی زیادہ مقدار میں تیاروں پر چڑھا کر آزمانا چاہتا ہے جس کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ مادہ شدید دباؤ اور درجہ حرارت میں بھی کیا ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے نارمل حالت میں جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ممرین شدید درجہ حرارت برداشت کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں اگر یہ ممرین اس تجربے میں چائنی ماہرین کی توقعات کے مطابق نتائج دینے میں کامیاب رہی تو مستقبل میں سٹیل ٹکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور اس طرح چین وہ وائد ملک بن جائے گا جو مکمل طور پر یعنی سو فیصد سٹیل تیارے بنانے میں کامیاب بھی حاصل کر چکا ہوگا صرف یہی نہیں بلکہ چائنہ اس دور میں امریکہ اور روس جیسے ترقی یافتہ ممالک کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دے گا اس طرح چائنہ حقیقی طور پر مستقبل کی سوپر پاور بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے یہ کہ انہیں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے کیونکہ امریکہ روس اور چائنہ کے بعد پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جو فیف جنریشن کا حامل جنگی تیارہ اپنے طور پر تیار کر رہا ہے جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے فائٹر پائلٹ چین کے فیف جنریشن یعنی تیل ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیاروں پر پرواز کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیر سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے غمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نیبان موسیقی